پیسل آباد سمیت پنجاب بھر میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے احتجاج جلوس پر پابندی آئے دفعہ 144 کا اطلاع کل 18 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک ہوگا محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیسل آباد سمیت پنجاب بھر میں سب سکولز کالوجیز اور یونیورسٹیز بند رہیں گے تعلیمی داروں میں طلبہ کو چھوٹی ہوگی سٹاف حاج رہے گا 18 اکتوبر کو ہونے والا انتحان بھی ملتوی میکمہ ہائر ایجوگیشن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری پاکستانی مانچسٹر کے رہائشی آلودہ محال میں زندگی گزارنے پر مجبور زگزگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے دھوان چھوٹی گاڑیوں نے شہریوں کا سانس لینا محال کر دیا فیصل آباد فضائی آلودگی میں ڈیویجن کا نمبر ون شہر بن گیا فضائی میار خطرناک درجے تک مزرس صحت قرار ائر کالٹی انڈیکس دو سو اکی آون تک جا پہنچا جھنگ ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک سو پچپن اور چنیوٹ میں ائر کالٹی انڈیکس ایک سو باون پوائنٹس ریکارڈ فضائی آلودگی سے سانس اور فپڑوں کی بیماریاں بھی جنم لینے لگی ماہولیاتی آلودگی نے چنیوٹ کو لپیٹ میں لے لیا شہریوں میں نزلہ، سکام، چسٹ انفیکشن اور دیگر بیماریاں پھیلنا شروع روزانہ سو سے زائد مریض ڈسٹرک ہسپتال چنیوٹ کا رکھ کرنے لگے فیصل آباد ڈیویجن میں سموک کے خطرات منڈلانے لگے انتظامیہ بھی سرگرم سی او منسپل کمیٹی دفر آباد نے انٹی سموک سکوار تشکیل دے دیا فیسکو حکام کی غفلت کے بعد اس مریضوں کی سانسے اکھرنے لگی ڈی ایج کیو ہسپتال ٹوبا ٹیکسنگ میں بجلی کا نیا ٹرانسفارمر نہ لگنے سے آکسیجن پلانٹ فال نہ ہو سکا ہسپتال میں ٹرانسفارمر نصب نہ ہونے پر کئی مریضوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئے مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک اور وار ٹوبا ٹیکسنگ میں دالیں دودھ اور دہی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں کالے چنے بیس روپے کے ساتھ تین سو ساٹھ روپے کلو ہو گئے دال چنہ پچیس روپے مہنگی ہونے کے بعد تین سو اسی روپے کلو ہو گئی دال موم کی قیمت میں پچیس روپے اضافہ تین سو دس روپے کلو مقرر سفید چنہ دال ماش اور دال مسور کی قیمتوں میں کمی ہوئی عام آدمی کی سواری مزید مشکل ہو گئی خریداری سزوکی موٹر سائیکل ساتھ ہزار روپے مزید مہنگی پاک سزوکی کمپنی کی موٹر سائیکل جی ڈی کی قیمت بڑھ کر تین لاکھ انسٹھ ہزار روپے پر جا پہنچی سزوکی جی ایس ایک سو پچاس کی نئے قیمت تین لاکھ اناسی ہزار روپے مقرر ناکس معاشی پولیسیاں چلتے کاروبار بھی نگلنے لگی جنرز کمپنیز تین ازلی کی جانب گامزن بجلی کے بھاری بلو سے تنگ سنتکاروں کو کپاس کی کمی نے گھیر لیا فیصل آباد میں بارہ سو جنرز میں سے آٹھ سو باندھ سنتکار کہتے ہیں حکومت انڈسٹری بچانے کے لیے معاشی پولیسیاں تبدیل کرے حکومت ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے ساتھ سٹیلی ماں جیسا سلوک کرنے لگی سیلز ٹیکسٹری فنڈ کا وعدہ وفا نہ ہو سکا ایکسپورٹرز کاروبار چلانے کے لیے بینکوں کا سہارا لینے لگے ترقیاتی بجٹ کا رخ سترہ پنزہ پروگرام کی طرف مور دیا گیا فیصل آباد زلہ کانسل کے معمول کے ترقیاتی منصوبے بھی متاثر اربو روپے کے دہی علاقوں کی سڑکوں اور وارٹر سپلائی سکیموں پر کام رک گیا اساتذہ کے اقتجاج اور ہڑتالے بے اثر حکومت ٹس سے مت نہ ہوئی میں نہ مانو رٹ پر قائم اقتدائی تعلیم کی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے پرعظم پہلے فیس میں 86 سکولز کی نشکاری سیکنڈ فیس میں چنیوٹ کے تقریبا 61 پرائمری سکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے گا تیسرے مرحلے میں 80 سکول شامل کل 220 پرائمری سکولوں سے سرکار جان چھڑا لگی پنزاب کے 1227 سکول چار سال سے یتیم مستقل سربراہ نہ مل سکا زلاجون کے گیارہ کالجز مستقل سربراہ سے محروم اسسسٹن ڈیریکٹر کالجز کی سیٹ بھی خالی تدریسی و انتظامی امور شدید متاثر سانزیاں والا میں 103 گرمنٹ ایلیمنٹری سکول لاواریس 50 ڈیو فیمل کی سکیڈ 10 ماہ سے تیناتی کے منتظر واجبات کی ادم ادائیگی کے باعث پی ٹی سی ایل کا کنیکشن بھی 3 ماہ سے بند پسکو شہریوں کو میٹر کی سوئی کی طرح گھومانے لگا میٹرز کی شارٹیز سارفین کے لیے دردے سر بن گئی تاندیہ والا میں 103 گرمنٹ ایلیمنٹری سکول لاواریس 50 ڈیو فیمل کی سیٹ 10 ماہ سے تیناتی کے منتظر پسکو شہریوں کو میٹر کی سوئی کی طرح گھومانے لگا میٹرز کی شارٹیز سارفین کے لیے دردے سر بن گئی چارہزار کے قریب شہری ڈیوانڈ نوٹس زمہ کروانے کے باوجود بجلی کی کنیکشن سے محروم سارفین پسکو کے دفتر میں دھکے کھانے پر مصبور ہو گئے پسکو نے سارفین پر سختیاں بڑھا دیں شہریوں سے بھاری بھرکم بلوں کی اکساتھ والی سہولت بھی چھین لی سارفین بی برس پڑے بولے نیپرا ریلیف دینے کے بجائے مشکلات بڑھا رہا ہے سنتی ڈیڈ ڈیفورٹر سے واجبات کی ریکاوری محکمہ سوئی گیس کے لیے خواب بن گئی ڈیڈ ڈیفورٹر کے ذمہ پچاس کرو روپے سے زائد کے واجبات تدم ادائیگی پر متعدد کنیکشنز منقطع کیا جا چکے ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافہ اور ٹرانسپورٹرز کی چاندی قرائیوں میں ایک اشاریہ اٹھانوے فیصد خود ساختہ اضافہ کر دیا لاہور کا قرائیہ چار سو پینتیس سے بڑھ کر چار سو پینتالیس روپے ہو گیا مسافر کہتے ہیں قیمت میں معمولی اضافے پر قرائیہ نہیں بڑھنا چاہیے تھا یہ فوٹو بلتے نہیں ہے یہ کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں ڈیزل کی قیمت یا پٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس لئے مسافر کا قرائیہ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ہر مسافر کا داس سر پہ لے کر پچاس سو روپے قرائیہ انہوں نے ہر مسافر کا بڑھا دیا اتنا فون مسافر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس لئے انہوں کو چاہیے جب کام ہو تو کام قرائیہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو نہیں نا یہ بڑھاتے ہیں اتنا ساتھ ایک قرائیہ بھی بڑھا دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے پیسل آباد وومن ہوسٹل خاتین کے لئے خطرہ بن گیا بیرڈنگ خستہ حال انتظامیہ بھی بڑے حادثے کی متظر ہوسٹل کی تازین اور آج کے لئے دو کروڑ فنڈز میں سے ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو سکا ورکنگ خاتین مات کے موں میں سونے پر مشکل پیسل آباد میں پبلک واش روم دکانیں بند گئیں مطلقہ محکمہ کی ملی بھگر سے سرگودہ روڈ کے واش روم ریڈی بانوں نے گودام بنا لیے شہری پریشانی میں مبتلا پیسل آباد میں اندرون شہر ریلوے پھاٹکوں کی طویل بندش علاقہ مکینوں کے لئے وہ بالجان بننے لگی ٹرین کی آمد سے آدھا آدھا گھنٹہ قبل ہی پھاٹک بند کیے جانے لگے تارک آباد، سمن آباد اور حاج آباد میں ٹرافک جام رہنے لگی شہری محکمہ ریلوے پر پرس پڑے چنیوٹ لاری اڈا، انتظامیاں کی ادم توجہ کا شکار اڈے پر مسافروں کے لئے پینے کا پانی نایاب واش روم قابل استعمال، ناسفائی کا کوئی انتظام ٹپ ٹائل لگائی گئے، نہ ہی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لئے شیڈز موجود سہولیات فراہمی کی جائیں شہریوں کا ڈیپٹی کمیشنر سے مطالف ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک مشن کے وقت کا کمیشنر آفیس کا دورہ کمیشنر آفیس میں ایڈی بی نمائندگان سے عالی سطح کا اجلاس کنسلٹر ایشین ڈیویلپمنٹ بینک امران سکندہ بلوچبی وقت کے ہمراہ تھے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیٹ ندیم ناصر بھی اجلاس میں شریک ہوئے انڈسٹریز کے سٹارت ویسٹ وارٹر کے درپیش متائل کے پائیدار ہلک کے لئے اقدامات کیے جائیں گے سہر پیصل آباد مشکلات سے دو چار ڈیسٹرک کورڈینیٹر وبائی امراض ڈیسٹرک ہیلتھ اوفیسر ڈیسٹرک ہیلتھ اوفیسر میڈیکل سرویسز اور ڈیسٹرک ٹیوی اوفیسر کی سیٹ خالی ڈیریکٹر ڈیسٹرک ہیلتھ دیولپمنٹ سنٹر کی سیٹیں بھی تائیناتیوں کی ہونکتے ڈیسٹرک ٹیویسر کی خبر پر میکمہ سہت چینیوٹ انیکشن ڈی ایچو ڈاکٹر خوشنود حسین کی میڈیکل سٹورز پر شاپے تین میڈیکل سٹورز سیل شے کے چلان کر دیئے گے ڈیسٹرک ڈرگ کنٹرولر زفر اقبال گھومن ڈرگ انسپیکٹر اسرار احمد بھی ہمراہ تھے نشاور ادویات کی فروفت رکھنے کا عزم اسسپی انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی حداد پر پولیس متحرک فیصل آباد پولیس نے غزشتہ سالوں کے زرے التوہ 68000 سے زائد مقدمات کے چلان عدالتوں میں جمع کروا دیئے اسسپی عبدالوحاب کہتے ہیں چلان جمع کروانے کی شرح میں مزید اضافہ کیا جائے گا فیصل آباد میں سٹی ٹرافک پولیس کا پیسے بناو مشن تیز جگہ جگہ ناکے لگا لیے لائسنس بنوانے تک شہریوں کی موٹر سائیکلیں بند کرنا شروع کر دی طالب علم اور بچوں کے لیے دال روٹی کمانے نکلنے رکشہ ڈرائیور ٹرافک پولیس کا آسان حدف کمیشنر سلوت سعید نے چنڈرن ہسپتال میں چائلڈ ڈیولیپمنٹ سنٹر کے قیام کے لیے اقدامات پیش کرنے کا حکم دے دیا چیف آفیسر زیلا کونسل کو حلال احمر ہسپتال میں قائم چائلڈ ڈیولیپمنٹ سنٹر کی درس کا سنٹر چنڈرن ہسپتال میں قائم کرنے کا حدف دے دیا پرسل آباد چمبر آف کومرس اینڈسٹری میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کے اکتالیسوے وفق کی اہدی داران سے ملاقات مختلف سرکاری اداروں میں تائنات ہونے والے افسران نے سنتکاروں سے ان کے درینہ مطالبات اور سنتوں کو درپیش مسائل سنے پیسل آباد میں انٹر میڈیئر سیکنڈ ڈیئر کے دوسرے سالانہ اور سپلیمنٹری انتہانات مارننگ شفٹ میں سائیگولوجی اور کمرشل جغرافیا کا پیپر لیا گیا ایوننگ شفٹ میں تاریخ اور اسلامیات کے پیپر انٹر میڈیئر پار ٹو کے انتہانات اکتیس اکٹوبر تک جاری رہیں گے ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی چینیوٹ کے زیرہ اتمام ڈینگی اور سموک سے بچاؤ بارے اگاہی سیمینات زلہ بھر کے سکول سربراہان فوکل پرسنز نے شرکت کی موسیقی